نمازکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے پچھلے بہتر گھنٹوں سے جو بارش ہو رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ مونسون کا پرہار ہے لیکن ہماری پردیش کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ انسانوں کی ایکٹویٹیز یعنی کہ جو سڑکیں بن رہی ہیں جو ڈیم بن رہی ہیں جو پاور پلانٹ بن رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے جر رہے ہیں جو گندر والیہ جی جو منڈی کے ہی رہنے والے ہیں منڈی سے زوم پہ وہ ہمارے ساتھ جوئن کر رہے ہیں اور وہ بھومی عدیگرہن کے خلاف وہاں پر آندولن چلا رہے ہیں کئی سالوں سے والیہ جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ ابھی وہاں پہ حالات ستھیتی کیسی ہے لوگوں کو کس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں اور سرکار کیا کیا کوششیں کر رہی ہے اس سے نبٹنے کے لیے ابھی پچھلے بھتر گھنٹے سے پورے ہمارچر پردیش کے اندر جو ہے وہ بھاری بھاریس جو ہے وہ ہو رہی ہے جس کے کارن پورے پردیش کے اندر جو جن چیون ہے لوگوں کا وہ ہست بست ہو چکا ہے اور تقریباً ایک سو چرنجا جو ہے روڑ ہے وہ بند ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ علاوہ جو ہے چھوٹے اور بڑے جو پول ہیں وہ تقریباً تیس کے لگ بگ پول جو ہے وہ بہ چکے ہیں اور مجھاورٹی جو ہے ہمارچل ہے وہ پورے ریسٹ آف انڈیا سے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے ہمارچل کے بھدن بھدن ڈسٹھ کے اندر بھی جو ہے کٹ اف ہو چکا ہے اور لوگوں کا جیونیہ پن جو ہے وہ است بیست ہے حالانکہ جو مکھیا کچھ سڑکیں ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں کچھ حد تک لیکن جو لنک ہیں اور جو مین روڈ ہے جیسے کرت پور ملالی کا روڈ ہے وہ بھی است بیست ہے کئی جگہ پہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ شملہ کالکا کا روڈ وہ بھی تھوڑا شملہ سے آگے ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ نیچے والے روڈ بھی اسی طرح سے نیچ لی مہچن میں بھی است بیستہ ہے حالانکہ جلا پرساسن اور پردیس سرکار اس پر پریاست ہیں کافی لوگوں کو جو ہے نرڈی ایف کی ٹیم نے ان کو وہاں پر ریسکو کیا ہے رات دو وقت تک لوگ جو ہے ادھر بیاس ریور کے بیس انٹرگوائی میں نکالے گئے ہیں جلا پرساسن دوارا اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ حد تک جو ہے لوگوں کو سچیت کیا بارننگ دی گئی ہے کہ وہ ندی کے کنارے نہ جائیں اور جس سے جو ہے جان مال کی نقصار نہ ہو سکے اور تمام جو ہے لوگوں کی بہت سی گاڑیاں جو ہے وہ بہ گئی ہیں تقریباً چالی پچاس گاڑیاں تین چار جگہ پہ جو ہے وہ لینڈ سلائیڈ ہوا وہاں پہ گاڑیاں بہئی ہیں اور کئی پسو جو ہے اس کے ساتھ بہ چکے ہیں ہجاروں ٹن جو ہے وہ جو ہماری بہوملے سمپتی ہے جو پیڑ ہیں اور جو وہاں پہ لوگوں نے اپنے پیڑ کاٹ کے رکھے تھے وہ بہ گئے ہیں اور کافی نقصان جو ہے وہ کو جہل نہ پڑا ہے کچھ دیر پہلے جب ہماری بات ہوئی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نارمل مونسون کی وجہ سے جو ہانی ہوتی ہے ویسا نہیں ہے یہ حالات کچھ الگ ہیں اس میں جو روڈوں کی کٹوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے یہ یہ جو پورا آپ دیکھیں گے ابھی جو اس سال کی جو باریس ہوئی ہے تمام جو باریسیں ہم نے دیکھی ہم نے بچون میں بھی باریس دیکھی ہے اپنے بچون میں اور جو باریس ہوتی تھی اس کا بہاو اتنا ہوتا تھا کہ وہ باریس جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہت کر نکل جاتا تھا لیکن یہ جو بروادی یہاں پہ ہمارچر پردیس میں ابھی ہوئی ہے بیاس بیسن پہ اور ستلوج بیسن پہ جو بروادی دیکھنے کو ملی ہے جس کی میں نے آپ سے چرچہ کی ہے اس کا بکھیا کارن جو ہے وہ باریس نہیں ہے باریس کا پانی تو ہے لیکن جو اپنے ایک طریقے سے جو بکاس کا موڈل جو ہے جو اپنایا گیا ہے اس کے کارن تبائی ہوئی کیا ہے وہ موڈل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ستلوج ندی کے اوپر پوری کی پوری ستلوج ندی آپ کو دیکھے گی نہیں وہاں ڈیم ایک ڈیم کے بعد دوسرا ڈیم بنایا گیا ہے اسی طرح سے بیاس ریور کے اوپر بھی بہت سے ڈیم جو ہے وہ بنایا گیا ہے پورے نیچے تک ڈیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی حالی میں 2013 کے بعد کرتپور مناری فور لین جو بڑھ رہا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ پتھان کورڈ منڈی کا جو فور لین بڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد دھرمساڑا سے فور لین ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے اور اس فور لین کے اندر جتنی یہ پنوی بجلی یوزنہ ہیں اور یہ جو فور لین ہیں خاص کر جو فور لین جو ابھی منالی سے لے کر منڈی تک اور منڈی سے لے کر آپ کا کرتپور کے بیچ میں تمام جو کٹنگ ہوئی ہے وہ بالکل انسائنٹیفک کٹنگ کی گئی ہے اور جس کے کارن جو ہے عام طور پر لینڈ سلائیڈ ہوتا رہا ہے اور جو لینڈ سلائیڈ کی کٹنگ ہے اس کی جو ڈبری ہے اس کا جو مک ہے اس کا جتنا بھی ملوہ ہے اس کو جو سمسچت کی گئی جگہ ہے اس پہ نہ فینک کے ندی کے کنارے فینکا گیا ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ ندی کے کنارے جو ہے وہ ڈمپنگ کی گئی اور اس ندی کے قارن جو بھاو جو پیچھے سے آیا ہے اس ندی نے جو پانی آیا اس کا اس نے جو ہے پوری جو ڈبری ہے جو مک ہے اس کو ساتھ لے کے جب وہ چلی تو اس کے قارن جو ہے بانگ میں جو ہے وہاں پہ منالی سے سوڑا سا آگے چل کے وہاں پہ نقصان ہوا گھروں کے اندر وہ گھر بہ گئے پھر اس کے بعد جو ہے منالی پائی پاس جو تھا جو منالی پائی پاس ہے وہاں پہ چار پانچ مغان بڑھے گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتلی کل کا جو بریج ہے اس کو اس کو نقصان کیا بھنتر کا جو ٹرانسپورٹ ایریا ہے جہاں پہ ٹرکرز کا جو ایک اڈا تھا وہ پورا بہ گیا پھر اس کے بعد یہ میں بینا سریور کی بیسن کی بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے بعد آوٹ کے پاس ایک بہت بڑا پول تھا پچاس سال پرانا پول تھا وہ پول جو ہے بلکل جو ڈبری نے اس کو ایک دم اچھا کے پھینکا ہے اور جس کے کارن جو ہے آنے والا جو لارجی پروجیکٹ ہے لارجی ڈیم ہے اس کے بھر بھی سمسیاں کھڑی ہو گئی اور اس کے کارن جو ہے سارے گیٹ کھوڑنا پڑے لارجی کے پورے گیٹ کھوڑنا پڑے پھر آگے چل کے جو ہے وہ پندو ڈیم پندو ڈیم میں جو گیٹ تھے اس کے چاروں کے چاروں وہ پورے کھوڑنا پڑے جبکی وہ ان کو عام طور پہ اتنا نہیں کھولا جاتا برسات کے دنوں میں کبھی کبھار کھولنے کی بات ہوتی تھی لیکن پورے بھی نہیں کھولتے تھے اس وار جو ہے پورے کھولنا پڑے ان کو اور اس کے کارن جو پندو سے پڑے آڈلی دو سو میٹر پہ ایک پرانا بریج تھا سو سال پرانا بریج تھا بریٹیس ٹرائم کے بڑا ہوا اس اوپل کو بھاکے لے گیا چلے گیا پھر اس کا مانڈ کے اندر جو ہے وہ مانڈ میں ہم تو مانڈ میں پڑے پڑے ہیں اور مانڈ میں وہاں پنچ وقتر کا ایک مندر ہے بہت بڑا پرانا مندر ہے مور دن 300 ایرز اول مندر ہے وہ مندر کا بھی بھی ڈوبتا نہیں تھا وہ پورا ڈوب گیا اور اس کے ساتھ لگتا ہوا لنک جو تھا پنچ وقتر کا سہر کو لنک کرنے کا ایک بریج تھا وہ بھی ٹوٹ گیا یعنی کہ اتنا نقصان جو ہوا ہے وہ میرا تو مانڈ میں ہے کہ جتنے یہ جو پروجیکٹ بڑھ رہے ہیں جو چاہے وہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے چاہے وہ فورنین کے پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو سرکار کی جو ڈھولویل نیتی ہے اس نیتی کے قارن جو وہاں کے ٹھیکے دار ہے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں آئی ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے وہ جو ڈمپنگ سائٹ ہے اس پہ نہ فہنکے وہ انہوں نے بیاس ریور کے بیسن میں سارے ملوے کو فہنکا ابھی ہائی کورٹ کے اندر بلاس فور کے اندر جو گوہوین ساگر جھیل ہے اس گوہوین ساگر جھیل کے اندر مککو فہنگا ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ آپ کو جرمانہ دینے سے مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈمپنگ جو ہے وہ ہر جگہ کہیں ہر کہیں کر سکتے اس کو جرمانہ لگا کمپنی کو تب بھی وہ کمپنی جو ہے بھاجنی آئی اور سرکار جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ ٹھوس جو ہے وہ اس کے اوپر کاروائی نہیں کر پائی حالانکہ وہاں مچھلیوں کا جو مچھلیاں وہاں پر ہوتی تھی ان کا جیونی آپن سوابت ہو گیا دوسری بات سب سے بڑی محتوپورن ہے ایک تو یہ مکہ اور ڈبری کے کارن جو ہے آپ دیکھیں گے پورے ہمارچل پردیس کے اندر جتنے ندی نالے ہیں جتنے ریورز ہیں اس کے بیسن بھی وہا جادہ اور کئی نہیں ہوا پورے ملنب آپ باقی علاقے ہیں ان کے اندر نہیں ہوا صرف وہاں پہ وہاں جہاں پر یہ جو کٹنگ ہے انسائنٹیبی کٹنگ جو روڈ کی کی گئی ہے تمام لنک روڈ جو بڑھائے گئے ہیں پچھلی سرکار نے تو اتنے روڈ بڑھائے وہ ہمارے پورب کے مکہ منتری ہے ان کے گاؤں کے اندر تاندی کا ایک روڈ انہوں نے بڑھائیا اس روڈ کی جو ڈبری تھی وہ سارا سارا تھوڑا ایک کسوہ ہے اس کسوے میں گھس گیا اور پورے پورے کسوے کو لے کر وہ آگے چلے گیا یعنی کہ وہاں پہ نقصان ہوا اور پچھلے اس سے پہلے سبک نہیں لیا پچھلی سرکار نے جو سرکار تھی پچھلے مانتری مہندر سنگھ ڈھاکپور مانتری رہے ہیں انہوں نے بس ٹائیڈ جو ہے بلکل جو ہے وہ ندھی کے کنارے بنا دیا اور وہ بلکل بہ گیا پچھلی باری میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی جو گاؤں کے لنک روڈ بڑے ہیں وہاں پر بھی جو کٹنگ ہوئی ہے وہ کٹنگ بھی وہیں پہ پڑی ہے اور وہ بھی نیچے بیاس ریور کے ٹریبیوٹری سے ہوتی بیاس ریور میں پہنچی اور دوسری بات میکہ جی کہ ہمارے پردیش کے اندر اکیلے ایک روڑ کی میں بات کر رہا ہوں کرتپور سے منالی کے بیچ میں بارہ ٹینل بنے ہیں بارہ ٹینل ان ٹینلز کا ملوہ جو ہے ان ٹینلز کی جو ڈبری ہے اس کو جو پھینکا گیا ہے ریور ویسن کے ساتھ اس نے اور جیدہ تباہی مچائی ہے آپ کسی کہتے ہیں اس میں سمپر کریں جلا پرساتن سے کہ وہ جو ڈبری ہے اس کے کارن جو ہے وہ سارا بھاو جو ہے اس نے اتنا تکھا کر دیا کہ اس کے کارن جو ہے سارے یہ جو پل ہے اور جو لوگوں کے مکان ہے وہ جو ہے بہنے پہ بہنے پہ کھکاگار میں ہو گئے یہ ڈبری جو کنسٹرکشن کر رہی ہے کمپنی یا جو ڈبری کو جو لے جانے والی کمپنی ہے ان کو کہاں لے جانا ہے ڈبری ہے ان کے ساتھ نشجت ہوئے تھے ہر روڑ کے اندر دس کلومیٹر کے اندر یا بیس کلومیٹر کے اندر وہ ستھان نکت ہوئے تھے کہ یہاں پہ ان کو پھینکنا ہے انہوں نے وہاں پھینک کر وہ بیاس دیور کے بیسن میں جاں ان کا دلکھیا پھینک دیا کافی سامنے سے لیکن لوگوں نے ایک آندولن بھی چلا ہے ہماشل کے لوگوں نے بھی اپوز کیا ہے اس طرح سے اس کے بارے میں جرہ بتائیے کہ سرکار نے کیا سنا نہیں یا کورٹ کے فیصلے ٹائم پہ نہیں آئے اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے یہ منیسٹری آنوارمنٹ ان فوریس تک یہ بات گئی اور انیسٹری آنوارمنٹ ان فوریس نے اس کے پر اس کو روک لگائی کہ یہ بلکل جو انسائیٹیپک جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہے اور انسائیٹیپک کٹنگ کٹنگ کا مطلب کیا نائنٹی ڈگری کٹے جا رہے پاہڑ جبکی سٹیپ کٹنگ ہوتی ہے سہا سیدھا جبکی سٹیپ کٹنگ ہوتی ہے ایک کے بعد ایسے کٹنگ ہوتی ہے سٹیپ کٹنگ ہوتی ہے تاکہ جو ڈبری ہے وہ اوپر سے بچ کے نیچے تک نہ پہنچ پاہے اب آپ نائنٹی ڈگری جب کٹ رہے ہیں کلو کے بلکل سامنے والی پاڑی ہے وہ پوری لینڈ سلائیڈ ہو کے نیچے آگئی ہے کیونکہ وہ بلکل جو ہے سٹیٹا بڑا وہ کیا بولتے ہیں فرجائل سٹارٹا ہے تو ان کو یہ ملتب معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح کی کٹنگ نہیں کرنی ہے پھر بھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کمپنی میں جو ہے وہ روڈ پورا کرنا ہے پیسہ لینا اور جانا ہے اس نے جو ہے بڑی بڑی مسینے لگا کے کٹنگ کرنی ہے اور بھاگ جانا ہے that's all تو ہم نے کئی بار پولین جو سنگر سمیتی ہے جو کرتپور ملالی کی جو بڑی ہے جس میں ہم کرتپور سے نیچوک کے بیچ میں میں خود اس کا دیکھ سوں ہم نے آپ دیکھیں گے دس سال کے اندر کوئی بیسیوں ممارنم دیئے بیسیوں ہم نے جلا دیسک کے لیول پر میٹی ہے کہ پورلین پر بھاویت منچ جو پرپورے پردیس کا بڑا جس میں چوبیس انگرن کام کرتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ جو انسانٹیفک جو کلتے کٹنگ ہو رہی ہے اس کٹنگ کا ندان کیا جا ہے تو یہ آنے باڑے دنوں میں جو ہے وہ پورے پردیس کو لے ڈوبے گا اور وہ ہی ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوننی رہا ہے کیونکہ کمپنیوں کے آگے نت مستق ہے NHI کمپنیوں کے آگے بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ یہاں پہ گاور انڈیا کام کر رہی ہے افکون کام کر رہی ہے کمسی کام کر رہی ہے انکیسی کام کر رہی ہے تاری کی ساری کمپنیاں جو ہے وہ انہ چائی کو کے ساتھ مل کے جو ان کی مرزی ہے وہ کیے جا رہے ہیں وہ کوئی سون رہے ہیں اس کو ایوان ای کورٹ نے بھی اس کا سو موٹو لیا تھا پچھلے دنوں اور ابھی بھی ای کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے کہ ان کمپنیوں نے جس طرح سے یہ جو کیا ہے ان کے اوپر کاروائی کی جا اور میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں مرڈر کا کیس لگنا چاہیے لوگ مارے ہیں پندرہ لوگ مر چکے ہیں ایم آچل میں اس ابھی تک اور کچھ لوگ ابھی بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہاں پہ کچھ لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں تو کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ندیوں کے تٹ کے کنارے جو نقصان ہوا ہے یہ مجاوٹی جو ہے نقصان جو ہے وہ سارا کا سارا اس کے کانو ہے اور مطلب جس کا کھامی آجا جو ہے عام لوگوں کو بھکتر پڑھ رہا ہے اور جس کے کانو یہ جو پل اور یہ جو رستے ہیں روڈ ہیں روڈ سارے جو ہے وہ خواب ہو چکے ہیں مطلب اس کے کانو ایک چیز اور جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے بنایا جائے اور اس کے ویسٹ کو سائنٹیفکلی ڈسپوز آف کیا جائے ہم دیکھو آپ تنل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تنل بورنگ مشین سے مک نکالتے ہیں ابھی جو کیا بولتے ہیں کٹنگ ہو رہی ہے وہ کٹنگ جو ہے وہ بڑی جی سی بی مشین کٹنگ کر رہی ہے بلاس کر رہے ہیں جہاں پتھر نئی ٹوٹ رہے ہیں وہ بلاس کر رہے ہیں جب آپ بلاس کریں گے تو what will happen وہ سارا سٹیٹا کریک ہو جائے گا تو وہ جب کریک ہوگا تو ایک دن جو ہے وہ کریک ہوا جو اوپر کا ملوہ آو نیچے گیرے گا تو کہنے کا مطلب ہم کہہ روڈ جو بنا ہو آپ ایک سائنٹیفک جو بیتھڈ ہے آپ دوسرے دیسوں کے اندر یوروپین کنٹریز کے اندر روڈ بنتے ہیں وہاں پہ کون سے اتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کمپنی کو آگے نتمستق ہے سرکار بھی چاہے وہ کہندر کی ہو چاہے پردیس کی سرکار ہو چاہے وہ اینے چاہے اتھوٹی ہے مطلب کوئی کوئی سنوائی نہیں ہے وہ جو کرنا چاہتے وہ اپنے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں ٹھیکے والیہ سامائے ساتھ جننے کے لئے بہت شکریہ دانیا بات بہت بہت